کہنے کو وہ ایک مشہور اسپتال میں ڈاکٹر تھی اور اس کا پتی پائلٹ لیکن اسی اسپتال سے اس پر ایک ایسا الزام لگا جو بہت عجیب تھا یہ الزام تھا چند روپے کی خاطر اپنے ہی ایک کلیگ یعنی ایک دوسرے ڈاکٹر کو بلیک میل کرنے کا اور جانتے ہیں بلیک میلنگ کا ہتھیار کیا تھا خود ان دونوں ڈاکٹروں کا ایک اشلیل ایم ایم ایس پولس کے سنائی اس کہانی سے وشال کے ذہن میں سنینہ کی کئی پرانی باتیں مانو فلیشبیک کی مانند ایک ہی جھٹکے میں گھوم گئی دراصل جب دونوں کی شادی تیہ ہوئی تھی تو وشال اور سنینہ آپس میں باتچیت کرنے لگے تھے لیکن اسی شادی سے پہلے سنینہ نے وشال کو ایک ایسی بات بتائی جسے سننے کے بعد شاید وشال کی جگہ کوئی دوسرا لڑکا ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتا دراصل سنینہ نے وشال سے کہا تھا کہ اب سے پہلے اس کا ایک بائی فرینڈ بھی ہوا کرتا تھا اور بائی فرینڈ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی نزدیکیاں تھی لیکن ایک نئی شروعات کرنے کی ارادے سے وشال نے اس بات کو بھول جانا ہی ٹھیک سمجھا ادھر سنینہ کے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب پولس نے بلیک میلنگ کے اس کھیل میں شامل کرداروں کے نام ساہر کیے تو وشال کے سامنے ایک بار پھر اسی شخص کا چہرہ آ گیا جو کبھی سنینہ کا بائی فرینڈ ہوا کرتا تھا یعنی دنیا کی نظروں میں سنینہ بے شک اس بائی فرینڈ سے دور تھی لیکن حقیقت میں ایسا تھا نہیں ادھر ایک ڈاکٹر کی اور سے پولس میں لکھوائی گئی ریپورٹ اپنے آپ میں کافی کچھ بیان کر رہی تھی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سنینہ اکثر اپنے کامکاج کے بہانے اس کے ورک سٹیشن میں آیا کرتی تھی اور اس سے نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش کر دی اور دھیرے دھیرے سنینہ نے جو جال بچھایا صرف ایک چوک کی بدولت وہ اس جال میں جاپھوسے پولس کو دی گئی تحریر میں بلیک میلنگ کے شکار ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ویٹس ایپ کے ذریعے ڈاکٹر سنینہ نے اسے اکثر اپنی ہوت تصویریں بھیجنا شروع کر دیا تھا لیکن ایک روز سنینہ نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا اس سلسلے میں درج کی گئی ریپورٹ پر یقین کریں تو اس ڈاکٹر کو پھنسانے کی کوشش کافی دنوں سے چل رہی تھی لیکن اس بار شکاری نے جو ٹرمپ کارڈ کھیلا تھا اس کے خالی جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی شکار اگر بچنے کی کوشش بھی کرتا تو بھی وہ اس جال میں ضرور پھنستا کیونکہ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں پھنس کر کئی بار اچھے سے اچھا انسان بھی اپنا سب کچھ گواں دیتا ہے یہ جال تھا حسن کا، فریب کا اور ہنی ٹیپ کا سنینہ نے اسے اپنے گھر میں ایک پارٹی کی بات کہہ کر بلایا لیکن اسے تب بڑی حیرانی ہوئی جب اس نے دیکھا کہ سنینہ گھر میں بلکل اکیلی تھی ڈاکٹر کی مانے تو وہ تب ہی وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر سنینہ اسے سیدھے اپنے بیڈروم میں لے کر گئی اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی ابھی چند لمحے گھزرے ہی تھے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو کسی برے خواب سے کم نہیں تھا اب وہ بری طرح بھنس چکا تھا کیونکہ سنینہ کا ارادہ اس ڈاکٹر کو اپنے بیڈروم تک لانے کے پیچھے کچھ اور نہیں بلکہ اسے بلیک میلنگ کے لیے بھانسنے کا تھا اب نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ڈاکٹر ایک ایسے جال میں بھنس چکا تھا جس سے بچ نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا کیمرا پرسن پرابیر وشواس کے ساتھ سپرتیم بینر جی دلی آج تک